اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی رنگے نو چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں اس وقت میں کراچی کے علاقے صدر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے ان سے گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل رنگے نو کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین ملک بھر میں مہنگائی جو ہے اپنے اروج پر ہے اور لوگ پریشان ہیں چند ماہ بعد انشاءاللہ بجٹ بھی آنے والا ہے اور مہنگائی کا ایک اور جو ہے توفان آنے والا ہے تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں جی آپ کا نام کیا ہے میرے نام عمر شہزاد ہے صاحب عمر شہزاد صاحب تقریباً انیس مہینے ہو چکے ہیں اس نئی حکومت کو اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا تبدیلی لے کر آئیں اب تک سر میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے بہت خوش ہوئے ہم لوگ یہ جو گند مچا ہوئے ملک میں اس کو صاف کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ہمیں عمران خان صاحب سے پوری امید ہے یہ ماننا بالکل انکار نہیں ہے اس میں کہ مہنگائی بہت ہے جو بندہ پندرہ بیس زیادہ تنہا لے رہے تو اس کا گزارہ مشکل ہو رہا ہے یہ بالکل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی بھی ہم پور امید ہے کہ خان صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے مطلب کہ آپ نہیں سمجھتے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی میں سمجھتا ہوں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے بہت زیادہ تو نہیں ہوئی کہ مطلب تھوڑی ہوئی ہے کچھ ہم لوگوں نے خود بڑھا دی ہے جیسے ہم نے کچھ سمان لیا وہ گورنمنٹ نے ایک فکس ریٹ کیا ہوا ہے کچھ جکاندار نے بڑھا دیا لیکن یہ ہے کہ کچھ اکمرانوں نے کی ہے لیکن کچھ عوام نے بڑھا دی ہے جناب ان کا کہنا ہے کہ کچھ مہنگائی جو ہے لوگوں نے خود بڑھا دی ہے اور مہنگائی اتنے زیادہ نہیں ہوئی انہیں امید ہے وزیراعظم صاحب سے کہ انشاءاللہ جو باقی ان کا عرصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے گی جی آپ کا نام تصور آمان تصور آمان صاحب آپ بتائیے عمران صاحب کی حکومت ہے اور مہنگائی بہت ہے لوگ پریشان ہیں آپ کیا کہتے ہیں سر عمران خان سے بلکل بھی خوش نہیں ہے انہوں نے غریبوں کا جینا آرام کیا ہوا ہے اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ غریب بندے کی دو وقت کی روٹی بہت مشکل ہو گئی ہے تو عمران خان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی غریبوں کا خیال کریں ہر چیز پہ ٹیکس ہے اور بلکل بھی عمران خان کی حکومت سے ہم خوش نہیں ہیں یا اللہ پاک ان کو عدیت دے تو یا یہ حکومت چھوڑ کے چلے جائیں اچھا اتنے مایوس ہیں آپ نے ووٹ کسے دیا تھا ووٹ ہے آپ کا ہم نے بالکل غلطی کی ہے ہم نے عمران خان کو یہ ووٹ دیا ہے لیکن آج ہم پچتا رہے ہیں کہ عمران خان کی بجائے کسی اور کو راہ چلتے کو ووٹ دے دیتے تو وہ ٹھیک تھا ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں نہ اس حکومت سے نہ عمران خان سے ووٹ دیا ہے ووٹ ضائع کیا ہے اور عمران خان صاحب تو آڑی بڑی مہربانی غریبان تھے کوئی تعاون کرو ٹھیک ہے تو منگائی شنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ غربت تُسی ویک ہو بار زیرا عمران خان صاحب تُسی تھے اپنے صوف ہیں تھے بنگلے آج بیٹھے ہو اور آپ باہر نکل کے ذرا دیان کرو اور عوام کو دیکھو کہ ان کے کیا حالات ہیں وہ بھی آپ جیسے انسان ہیں ہم لوگ آپ کے بھائی ہیں اور آپ کی مہربانی اتنا بھی نہیں کرتے ہوتے کہ عوام تنگ آ کے روڈوں پہ آ جائے ہیں ٹھیک ہے اور برائے مہربانی عمران خان صاحب یا حکومت چھوڑ دیں تو یا غربت ختم کرو اور کوئی ہاتھ ہڑا رکھو اچھا جی عمران خان صاحب کے لئے ان کا پیغام ہے کہ عمران خان صاحب خدا کے لئے ہاتھ ہولا رکھیں کیونکہ عوام جو ہے بہت پریشان ہیں اچھا آپ بتائیں اپنا نام کیا ہے عثمان احمد عثمان احمد صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم تو جب ہم نے وٹ دیا تھا ہم تو بڑے خوش ہوئے تھے ہم نے بولا کہ یہ تبدیلی آئے گی یہ تبدیلی تو واقعی بالکل آئی ہے ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ابھی تبدیلی سے بالکل تنگ آ چکے ہیں ہم بولتے ہیں ابھی تو یہ یا پھر یا عمران خان حکومت چھوڑ دے یا پھر ہمارے لئے کوئی ساولت کر دے جہاں پندرہ بیس ہزار اس ماہ اس کا چھے لاغ رپے میں گزارا نہیں ہوتا اس کی طرح خواب میں تو ہمارا بیس ہزار میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا یہ آپ خود سوچیں کہ جو مہنگائی اتنی ہے گھر کے اخراجات ایک جو ایک گھر میں کمانے والا اگر سات آدمی ادھر کھانے والے ہوں تو وہاں کیا حال ہوتا ہوگا یہ ایسے انہوں نے تو غربت نہیں دیکھی ہم نے تو دیکھی ہم نے آر ایک مزدورییں کرتے کرتے یہاں ہیں گھر سے بے گھر ہیں ادھر روزی کے لئے کراچی آئے ہوئے ہیں پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو ہی ووٹ دیا تھا لیکن اب ہم پشتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لاکر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے یہ خود غریب ہیں انہوں نے غربت دیکھی ہے جی آپ اپنا نام بتائیے گا فیضان علی فیضان علی صاحب آپ کیا کہیں گے یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اب بجٹ بھی آنے والا ہے چند ماہ بعد کیا کہیں گے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے نا اس وقت وہ اپنے عروج پہ ہے یہ بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی بہت ہے مہنگائی بہت ہے آپ ان سے پوچھیں یہ ادھر کیا کرنے آئے ہیں یہ ادھر گھومنے پھرنے آئے ہیں یہ یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں صحیح ہے نا یہ نیا پاکستان ہے آپ ایک دفعہ اپنا ویو دکھائیے گا سب کو کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں یہ سارے درمیانے طبقے کے لوگ ہیں یہ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں امیر لوگ یہاں پہ نہیں آتے یہاں پہ سارے غریب لوگ آتے ہیں مہنگائی یہ اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے ٹماتر ہو گئے ٹماتر ابھی تقریباً تین سو پہ گئے دائی سو پہ گئے لیکن اگر آپ اسٹری دیکھیں اس کی تو دوزار پندرہ سولہ سترہ میں بھی اتنے پہ گئے آج ٹماتر بیس سے پچیس روپے گلو ہے بدین میں پانچ روپے گلو ہے کسی نے بولا ہے بھائی مہنگائی کام ہوئی ہے آٹا سات سو اتنے میں مل رہا ہے جب زرداری کا دور ساتھ دوزار گیارہ بارہ میں اس وقت آٹا یارہ سو پہ گیا تھا کیونکہ یہ چیزیں جاتی ہیں تو اس سے یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی مہنگائی بود ابھی پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں ایک دو ہفتے میں مطلب کم ہو جائیں گی آٹھ سے دس اور پھر آٹھ سے دس روپے کم ہو جائیں گی مین پوائنٹ ہے ملک کا احمد اچھا ہو رہا ہے دنیا میں جو ہم شو ہو رہے ہیں مرانہ خان کے ویسے نواشری جو تھا اس نے اپنا ہی بینک بیلس بڑھایا کیا کیا اس کی وجہ سے ہمارا احمد شو ہو رہے ہیں مطلب کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور باقی مطلب جس نے بوز رکھنا ہے دل میں یہ آپ دیکھ لیجئے گا جتنے بھی لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں اگر آپ ان کا پیچھے جا کے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے وہ سب ملاورد میں ملاورد یہ بتائیے کہ نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے وزیر آدم نے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ کام کیا ہے دیکھیں جی نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام یہ آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے یہ آپ کو سوال اس بندے سے کرنا چاہیے جس کو یہ چیز مل رہی ہے آپ ایک دفعہ پنجاب میں جائیں وہاں پہ جا کے کسی سے پوچھیں جس کو یہ چیز ملی ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے جو بینسوں کا لوگ مزاخ اڑا رہے آپ میرے گوہ میں چلیں جس کے پاس ایک بینس ہے اس سے جا کے پوچھیں اس کو کتنا فخر ہے اس کی ایک بینس پر اس کی اپنی بینس ہے جس کے پاس بکرییاں ہیں اس کی اپنی بکرییاں ہیں ٹائم لگے گا ایک مرگی ہے اس کے لوگ مزاخ اڑاتے ہیں لیکن یہ چیز ہے نا یہ چھوٹی ملک سوچ کی نمائنگی ہم بھی پندرہ بیس زار تنخواہ لیتے ہیں لیکن اچھا ہے آپ اپنی لیمٹ کم کریں تھوڑا ٹائم لگے گا دو سال میں تو پورا کچھ جن نہیں ہے اس کے پاس کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ جو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں سب کی چیکیں نکلو ہوں ہمیں چاہیے جس نے لوٹا ہے اس ملک کو اس سے ہمیں سب کچھ واپس چاہیے اس کو خان صاحب الٹا لگتا ہے لیکن ایک پوائنٹ ہے ہم نے خان صاحب کے جو مشورے دے رہے ہیں وہ بڑے الٹے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو خان صاحب ہے نا ان کو خان صاحب تو نہیں دیکھ سکتے گاؤں میں جا کے کیا ہو رہا ہے جو ان کے مشیر ہیں آگے وہ ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا بائر ہے لوگ مشکل میں بھی ہیں جوب بھی تھوڑی سی کہیں جگہ پہ اپنے بھی لوگوں کی افٹ کم ہے لیکن ہے تھوڑا بہت مہنگائی ہوئی ہے صحیح بات یہ ہے نا کہ جب آپ پہ کرزہ ہوتا ہے آپ ہیں اگر آپ پہ کرزہ ہے تو آپ کو اس کرزے کو اتارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کی بیس ہزار تنخواہ ہوگی آپ اس میں سے دس ہزار میں گزارہ کریں گے دس ہزار واپس کریں گے جب آپ کا کرزہ اتر جائے گا پھر آپ پورے بیس ہزار خود پہ لگے بہرحال ٹھیک ہے ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں اور جب تک یہ اس کی ایک امت ہے اس کے ساتھ ہی رہیں گے اور انشاءاللہ سب کو یہ بتانا جاتے ہیں کہ اگلے پندرہ بیس سال نہ عمران خان نے کہی نہیں جانا جس میں جو بس کلپ میں یہ رنگ ٹی وی سے کچھ بھی کر لیں عمران خان صاحب اگلے پانچ سال بھی ہیں اس سے بھی اگلے پانچ سال ہیں خان صاحب ووڈ آب کہی ہے ہماری نسلوں کا ووڈ آب کہی ہے آئی لیو خان صاحب ایسے جی یہ بڑے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی آئندہ پندرہ سال تک بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب حکومت میں رہیں گے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ مہنگائی جو ہے آرزی ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ملکی معاملات صحیح ہو جائیں گے کہ کچھ مقامات پر کچھ جگہ پر جو ہے یہ کمی ہیں کچھ خامی ہیں ان کے وزیر اور مشیر جو ہے عمران خان صاحب کے وہ انہیں صحیح گائیڈ نہیں کر رہے اگر وہ صحیح گائیڈ کریں عمران صاحب کی سمت درست ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جو ہے ملک ترقی کر سکتا ہے ان کا یہی کہنا تھا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ